موسیقی وہ پیلیسٹینیانز تھے جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا پانچ چھے لاکھ پیلیسٹینیانز جو ہے وہ بورڈر کروسنگ کرتے تھے اور اسرائیل میں کام وام کر کے شام کو اپنے گھروں پہ ویسٹ بینک یا غزہ میں آتے تھے اب جس دن سے ساتھ اکتوبر سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جو لوگ ویسٹ بینک سے کام کرتے تھے کیونکہ اٹیک تو بسیکلی غزہ ہی طرف سے ہوا تھا لیکن جو ویسٹ بینک کے تھے اسرائیل نے سب کو کہا بھائی فارق ہم نے نوکری بھی نہیں رکھنے تم پہ تو ایسے ہوئے اور وہ سارے مطلب کائنڈ آف ان کو جوب سے نکال کے سب کو ویسٹ بینک بھیج دیا گیا اور اب انہوں نے کہہ کہ ہم بائٹ سے ورک فورس منگو آئیں گے تو لیٹس سی یہ کیا سین ہے کیا ویڈیو ہے دیکھیں گے پھر مزید ڈسکشن کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ گازہ میں بیتے ایک مہینے سے جنگ جاری ہے اور اب تک دس ہزار سے زیادہ بھارتیوں کے لیے ایک افسر لے کے آئی ہے اسرائیل کی سرکار ایک لاکھ بھارتیوں کو اپنے دیش میں نوکری دینے کی تیاری کری ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں شرمکوں کی بھاری کمی ہو گئی ہے اسرائیل کے کنسٹرکشن سیکٹر میں پچی پرتیشت کامکار فلسطینی ہے اب چونکہ ہماس کے بیتی سات اکتوبر سے حملے کے بعد سے بھیشن لڑائی جاری ہے ایسے میں تو فلسطینی کام کر کام پر نہیں آرہے یا پھر اسرائیل کی سرکار کی اور سے انہیں آنے کی منظوری نہیں دی جاری فلسطین سے اسرائیل جا کر کام کرنے والے دس پرتیشت کرمچاری گازہ پٹی کے رہنے والے اور باقی ویسٹ پینک کے نوازی ہیں مزدوروں کے نئی ملنے کے کارن کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کاز پند ہو گیا ہے اسرائیل اور ہماس کے بھی یوت کے کارن فلسطینیوں نے اپنا ورک پرمٹ کھو دیا ہے ان میں سب سے زیادہ پرباوت کنسٹرکشن سیکٹر ہوا ہے یہاں پر نائنٹی تھاؤنزرڈ شرمکوں کی کمی ہو گئی ہے ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمیں ایک لاکھ ورکر دیں کیونکہ وہ جو فلسطینی ورکرز وہاں پہ کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی سات اکٹوبر کے بعد آپ وہ تو کام نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تو بہت بینیفیشری بھی ہے کہیں طرف سے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکنز یہ کہیں انڈیا کو کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دیں اسلحہ تو میرے کعال میں ان پہ بہت ہے یکرائن کو دیا گیا بکاوز کمپیرٹیولی چیپ پڑتا ہے وہ تو انڈیا کے جو مینوفیکچرڈ اسلحہ وہ زیادہ بات ہے ویسٹرن منڈیوں کی مسبت تو سستہ ہی ملے گا کیونکہ ان کی کاؤسٹ آب مینوفیکچننگ ہمارے یہاں پہ کام ہوتی ہے سب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا اسرائیلیوں کے پاس تو اپنا اسلحہ بہت ہے تو یہ تو فلسطینی ویسے ہی آؤٹ ہے ماسک کو کرش کرنے کے لیے پائر سے اسلحہ مگوئے عجیب بات ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا جو ورکرز ہیں دیئر میکنگ این امپیکٹ تو وہ امپیکٹ اس طرح ہے کہ جتنے بھی پیٹنٹ رائٹس ہیں جو امریکہ کے بعد چائنہ اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ ٹاپ لیڈ کر رہی ہیں گلوبل پیٹنٹ رائٹس فائل کرنے میں تو ہاں دیئر میکنس اپنا کرنے میں تو ہاں دیئر میکنس اپنی اس وقت جنگ سے پہلے ہی بہت ہے انڈیا ہو گیا اس کریس کا جس کے برکرز اور سارے پڑے لکھے لڑکے وہاں چلے جائیں گے پر جانے پر جانے گی اس وقت جنگ سے پہلے ہی جب نمبر سامنے آئے تھے اٹھارہ ہزار انڈیاں پہ اور آم سرپرائز اس میں تین انڈسٹری میں جتے ہو ایک تو جو سینئر کیر تھی ان کے گھروں میں کام کرنے والے اندرسیز تھے دوسرے دائمنٹ ٹریڈ کے اندر کی اندرسیز بھی بھارت کی بھی مناپلی ہے گجرات کی ڈائمنٹ اسرائیل کی تو دائمنٹ اندرسٹری میں تیسرے تھے آپ کے ہائی ٹیک جو دوسرے جو انٹرنیٹ والے سارے جو آئی ٹی والے تو وہ تینوں پہلے بھی اٹھارہ زار کو تھوڑے نمبر نہیں ہوتے اگر دیکھا جائے تو اب مزید ہوں گے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ جو ایک خبر میں جو میں نے دیکھ کے اران ہو گیا تھا کہ ہرشیا سے ان کی تیل کی وہ ایک تو اسیو بان رہے ہیں پوری دنیا میں تیل کے بنے گیا آہ وہ بڑڑڑوڑوڑی اور میں اپنے حرام تھا اس وقت چیما صاحب جنگ کے اثرات دو چیزوں پہ ہوگے فوراک پہ گندم پہ اور دوسرے پترولین پہ اس کے لئے سے اور پوری دنیا پھر دوبارہ رسیشن پہ جائے گی آہ اثرات ہوگی لیکن اس میں میں احران یہ اس بات پہ تھا کہ فورم بھارت نے سوچ کر کے تیل بھینز بھیلا سے لے گیا آہ اور میرے وطنے عزیز سے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ویر آر کوئی ہیڈنگ کی ہم ہم کھڑے میں جا رہے ہیں تاہر سب کھوم پھر کے آپ نے وطنے عزیز کی بات کرتی ہمیں تو آپ لائن میں سے رکھے ہی نہیں ہیں ہم مائنڈلیس یہ کنٹری جو ہے نا پاکستان یہ مائنڈلیس لوگوں کا ایک فیل سٹیٹ بنتا جا رہے ہیں مطلب یہاں پہ مذہب کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں مطلب آپ کسی پہ بھی الزام لگاتا ہو اور ویڈن ڈیس یا ویڈن ڈیس یا ویڈن ڈیس وہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی اور اگر ہم بات کریں ورک فورس کی تو اس وقت انڈینز جو ہیں وہ لیڈ کرنے ہیں چاہے یو ایس ہو یورپ ہو یا پھر جو ہے نا ایسٹرن کنٹریز ہوں یا پھر میڈل ایسٹ ہوں ہر جگہ انڈینز ہیں وہ ورک فورس میں لیڈ کر رہے ہیں انڈین جو آور سیز لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جب انہوں نے چھوٹا چھوٹے انڈیا جو ہے نا بسائے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں تو اب اسرائیل نے جو ڈیمائنڈ کی ہے دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ پیلسٹینیانز پہ پڑھے گا وہ سارے مطلب وہاں پہ آلریڈی جو ڈیمائنڈ پہ پڑھے گا لیکن اس سب کا ذمہ دار میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اس سب کا ذمہ دار یہ جو دو ہزار فلسطینی اسرائیلی مر گئے بارہ ہزار پلسطینی مر گئے یعنی چودہ ہزار ٹوٹل ہیومن بینگز مارے گئے ہیں اور یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے اینیملز پتہ نہیں کتنے مارے گئے ہوں گے اور گھر ایکانومی جو تباہ ہوئی ہے اور جو ایک ہر طرح کا سیکٹر وہاں پہ اور پورا ایک جو ایک وار لومنگ سیچویشن ہے میڈل اسٹ میں اس سب کا ذمہ دار ایڈ دین اف دی ہماس ہے آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے لیکن میرا یہ ہی ماننے کہ ہماس کو دیکھیں لڑا بھی جاتا ہے نا تو اپنی طاقت دیکھ کے لڑا جاتا ہے یا پھر دیکھا جاتا ہے مجھے سپورٹ ملے گی کے نہیں اب جب پھینٹا لگ رہا ہے اور سیویلینز ہمارے جا رہی ہیں اور پھر دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے پھر تو کوئی نہیں دیکھتا کہ سامنے ہوسپیٹل ہے یا کیا ہے وہ رگڑ رہے ہیں ٹھیک تھاک رگڑ رہے ہیں تو اب یہ کہنا جی ہم تبادلہ کرنا چاہتے ہیں جنگ بندی کریں سیز فائر انیشیئٹ کس نے کیا اب آپ جو مردی کہتے ہیں کہ یہ انیشیئٹ تو جی پیچھتر سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا جب اسرائیل جو ہے نا وہ بیل فور جو ہے ٹریٹی آئی اور پھر جو ہے وہ ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد جو ہے نا کس طرح سے سکیچ بنائے گئے کیا کچھ ہوا یا ورلڈ وارڈ کے بعد کیا کچھ ہوا اور پریٹیش اور فرانس نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا تھا یہ سب پاسٹ کی باتیں ہیں لیکن ابھی جو ریسنٹ کرائیسیز ہے اس میں چنگاری کس نے ماری تھی ہماس نہیں تو اب بھگتے بھی تو صحیح تو اس پہ یہ کہنا کہ بینیفیشری جناب ہر کو ہی ہوتا ہے جس کی لڑائی نہیں ہوتی وہ ہر کو ہی بینیفیشری ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہم ملیں گے آپ سے نکھ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا سیو